سواغت ہے دوستو آپ کا ہماری اس چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والے ہیں ای کیٹ کیپسول کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تو چلیے جان لیتے ہیں ای کیٹ کیپسول کی ساری جانکاری دوستو ای کیٹ کیپسول یہ ہے تو ویٹامین ای کی کیپسول ہے اور اس کو آپ جب بھی استعمال کرے تو اپنے ڈاکٹر کی سلح کے بعد ہی استعمال کرے اس کا استعمال ویٹامین ای کی کمی میں کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ڈاکٹر اس کو ہے تو فری ریڈیکل کی بیماری میں بھی استعمال کرواتے ہیں یا فری ریڈیکل بیماری کو روک تھام کے لیے بھی اس کا استعمال کراتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جس کسی کے بال جھڑ رہے ہو تو بالوں کی مرمت یعنی کہ بالوں کو دوبارہ سے آنے میں یا پھر بالوں کو صحیح طریقے سے کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بالوں کو گھنا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس ایک ساتھ ساتھ مہلاؤں میں ہارمون کی سنتولن کو بھی بنائے رکھتا ہے اس ایک ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے یوزز ہے جیسے کہ اچھے رکت چاپ کے علاج میں بھی یہ مدد کرتا ہے لیکن آپ جب بھی اس کیپسول کا استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لے کیونکہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جیسے پیٹ میں انٹانونا اسی کے ساتھ ساتھ دست لگنا اولٹی جیسا ہونا یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے تو آپ اس کیپسول کا استعمال کرنا بند کر کے اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے وہاں یہ ڈوز کے سلسلے میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر کی رائے لے کیونکہ ڈاکٹر پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی اس کا ڈوز پریسکائپ کرتا ہے تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو ایک ایٹ کیپسول کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایٹ کیپسول کی ساری جانکاری پتا چل گئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ